میں آپ کو بتا دو کہ اس مرکز سے ایک قلبی اور دلی لگاؤ اور کوئی ایسا ذاتی منفات یا فائدہ نہیں بس ایک محبت ایک علمی ادارہ ہے ایک علمی جگہ ہے علماء کی ایک ٹیم ہے اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہم یہاں سے سیکھ کر کے جاتے ہیں آپ سے علماء اکرام سے یہ ادارہ مرکز امام بخاری یہ ان اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جیسا کہ ہمارے صدر مجلس وزیرت الشیخ جناب مولانا حضرت السلام کے حضرت اللہ نے فرمایا کہ چند چند برسوں میں بہت قلیل مدت میں الحمدللہ اس مرکز نے اس ادارے میں علمی ترقی ایک مناصل طے کر لے ڈاکٹر غبید الرحمن مدنی حفظ اللہ کو کون نہیں جانتا آپ کے شخصیت مداج تعروف نہیں ہے ہم دور رہ کر کے بھی الحمدللہ قدم قدم پر آپ سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں بہت کم ایسی شخصیات ملتی ہیں ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ بروردگارِ عالم اللہ تعالیٰ داکٹر طبطور و بہت الرحمن مدنی حفظ اللہ کے عمر میں برکت عطا فرمائے تندرستی میں اللہ صحیح تو تندرستی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صحتیاب رکھے عمر میں برکت عطا فرمائے علم میں برکت عطا فرمائے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ذمہ دارانِ مرکز نے اساتذہ نے واقعی کے احباب کو یاد کیا اور اس مبارک مجلس میں شرکت کا محبہ نصیب فرمائے کچھ سیکھنے کا محبہ نصیب فرمائے محترم ذرات ابھی ناجبِ اجلاس شیخ صدیق صلقِ حفظ اللہ فرما رہے تھے کہ مومن اور مسلمان کا تعلق تین زمروں میں سے کسی ایک زمرے سے ضرور اس کا تعلق ہونا چاہیے یا تو سیکھنے سے یا سکھانے سے یا پھر جو سیکھنے اور سکھانے یا حق کا جو مشن لے کر کے چل رہا ہے اس مشن کا ساتھی بننے کے زمرے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میری چاہت تو یہ ہے میری تمنہ اور میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ ہم سب ان تینوں زمرے کے ساتھی بن جائیں سیکھنے کی بھی ساتھی رہیں سکھانے کی بھی رہیں اور جو حق اور دین کا مشن لے کر کے چل رہا ہے دعوت و تولیق کا ہم اس کے ساتھی بنے رہیں اپنی زندگی کا کہ اللہ عمل بنا لے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے سیکھنے کے مرحلے میں منطبی سکھانے کے مرحلے میں منطبی اور ان دوروں مرحلوں سے ہٹ کر کے بھی اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تب بھی ہم دعوت و تولیق اور دین کے مشن سے ہم چڑے رہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں میں اپنی طرف سے احباب جماعت واقعی کی طرف سے اساتذہ کو ذمہ داران مرکز کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باگی پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پردگارِ عالم اس ادارے کو مرکز کو دن دونی رات چونگنی ترقی عطا فرمائے آمین و آمید تاوانا الحمدلہ مبارک باگی